آج ہمارا علم تجوید کا تیسرا درس ہے اس سے بہلے میں دو درس دے چکی ہوں ان کو آپ ضرور سنیں تاکہ آج کا جو لیسن ہے وہ آپ کو سمجھ آسکے تو آج درس میں میں نے آپ کو مخارج سکھانا سٹارٹ کیے تھے آج ہم آگے پڑھیں گے دو تک تو ہم پڑھ چکی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے زو زو کے بارے میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ بھی سا اور زال کی طرح ادا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی زبان کی نوک جو ہے اوپر والے دو دانتوں کے نیچے لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے زو زال اور زو کی آوازوں میں فرق کرنے کے لیے زو کو ہمیشہ موٹا بڑھا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے زو اگلی حرف ہمارے پاس آئین ہے آئین ہلک کے یعنی تھروٹ کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اس کے لیے آپ گلے کی درمیان میں فنگرز رکھ کے اس کو فیل کریے گا کہ آئین کی جو آواز ہے وہ وہاں سے نکلے کیونکہ اکثر لوگ الف اور آئین کی ایک جیسی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں مگر آرابک میں ان کی جو ساؤنڈز ہیں وہ مختلف ہیں ڈیفرنٹ ہیں آئین آئین ان حروف کے جو مخارج ہیں ان کو اچھے سے سیکھنے کے لیے ان کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ جو مشہور کاری حضرات جو تلاوت کرتے ہیں ان کی تلاوت سنا کریں گوھر سے کیونکہ اس طرح سے آئین کو ادا کرتے ہیں تو آپ کی آواز بھی بہتر ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس آئین ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے کیونکہ یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے آئین آئین اگلا حرف ہمارے پاس فا ہے فا کو ادا کرنے کے لیے آپ کے جو اوپر والے دو دانت ہوتے ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ٹیچ ہوتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا فا نیکسٹ ہمارے پاس کاف اور کیف ہیں یہ دونوں جو ہیں ان کی آواز اردو میں لوگ سیم نکال رہے ہوتے ہیں مگر ارائبک میں ان کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے کاف جو ہوتا ہے نکتوں والا اس کو موٹی بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے اس کا مخرد جیسا کی تصویر میں دکھایا ہے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زبان کی جو جہر ہوتی ہے آخر حصہ وہ اوپر والے نرم تالو سے چپ لگتا ہے اور کوئے سے تو ادا ہوتا ہے کاف اس طرح کی آواز اس کی نکلتی ہے کاف 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 اس طرح کی آواز اس کی نکلتی ہے اس کے بعد دوسرا ہے کیف یہ تو ویسی جیسے اردو میں آپ کاف کو پڑھتے ہیں ان کے بعد ہیں لام میم نون واو ان کی آوازیں سیم جیسے آپ اردو میں نکلتے ہیں اس کے بعد ہمیں پاس گول ہا ہے اس کی آواز بھی اردو میں جیسے آپ ہا ہی بولتے ہیں وہ والا جو ہا آپ ادا کرتے ہیں ویسی آواز ہوتی ہے اس کی حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے یہ اس کے بعد حمزہ ہے حمزہ کی آواز بھی علف کی طرح ہوتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علف کے اوپر زیرز اور پیش کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو بھی حمزہ ہی کہتے ہیں عرب میں کیونکہ ان دونوں کا جو مخرج ہے وہ بھی زیم ہوتا ہے حلق کے آخری حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس یا اس کے آواز بھی ہم ٹھیک نکالتے ہیں تو یہ تھے مخارج الحروف امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئے ہوں گے تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے دروس ہوں گے وہ حروف کی جو صفات ہیں اور حرکات کے حوالے سے ہوں گے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ ملتی رہیں